اسلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید دوستو آج ہم سیکھے گئے کہ ہم کس طرح سمارٹ شورٹ کٹ کے ذریعے پروڈکٹیویٹی کو انکریز کر سکتے ہیں آفیس ورک انوارمنٹ میں اور اپنی سپیٹ کو کافی تیز کر سکتے ہیں تو دوستو اس وقت ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں منتھ دیا ہوا ہے کنٹری دیوئی ہے اور سیلز دیوئی ہے جنوری میں یو ایسے میں چھ ہزار کی سیلز ہوئی فیب میں جرمنی میں نو ہزار کی سیلز ہوئی اور اس طرح یہ ڈیٹا دیا ہوا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیٹا سمپل سا ہے اگر مجھے تھوڑا سا فارمٹنگ اس میں کرنی ہے تو میں ایسی کون سی شورٹ کٹ کی یوز کروں کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ ریڈیبل انداز میں مجھے پیش ہو جائے اور تھوڑا سا فارمٹنگ ہو جائے تو اس کے لئے میں جو شورٹ کٹ یوز کروں گا وہ ہے کنٹرول ٹی جیسے ہی میں کنٹرول ٹی پریس کروں گا تو کریٹی ٹیبل کا ڈیالیک باکس ڈسپلے ہو جائے گا اور میں اوکے پر جیسے ہی کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا دیٹا میں فارمٹنگ ہو گئی اور اب جو ہے دیٹا تھوڑا ریڈیبل انداز میں پیش ہو ہوا ہے اب اس کے بعد مجھے کرنا کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لاسٹ میں ٹوٹل لکھا ہوا ہے اور ٹوٹل سیلز آ جائے ایسی میں کون سی شورٹ کٹ کی یوز کروں جس میں یہ کام میرا ہو جائے اس کے لئے آپ پریس کریں گے کنٹرول شفٹ اور ٹی کنٹرول شفٹ ٹی جیسے ہی میں نے پریس کیا تو آپ دیکھ رہے کہ ٹوٹل لکھا ہوا آ گیا اور یہاں سم آماؤنٹ آ گیا ٹوٹل سیلز کا اگر میں ایوریز چاہتا ہو تو میں ایوریز پر یہاں سے کلک کر دوں گا تو ایوریز آ جائے گی اور اگر میں کاؤنٹ کروانا چاہتا ہو کہ کتی شپنٹ گئی تو سیون شپنٹ گئی تو یہ مجھے یہاں شو ہو گیا اگر مجھے میکسیمم ویلیو چاہیے تو وہ آ گئی اگر مینیمم چاہیے تو یہ ڈسپلے ہو جائے گی اور اگر سم چاہیے تو سم آماؤنٹ آ جائے گا یعنی کہ ٹوٹل سیلز ہماری ایک لاکھ پندرہ ہزار کی ہوئی ہے تو یہ تو دو شوٹ کٹ ہو گیا اب تیسر شوٹ کٹ کیا ہے اگر میں کہیں بھی ٹیبل پر ہوں اور اگر میں پریس کرتا ہوں آلٹ ایف ون تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک چارٹ کریٹ ہو جائے گا اسی شیٹ پر آپ دیکھ رہے کہ ایک چارٹ بھی کریٹ ہو گیا جس میں پتہ چلنا ہے مجھے کہ جنوری میں کتی سیلز ہوئی فیپ میں کتی ہوئی مارچ میں اپریل میں مئی میں جون میں اور جولائی میں سب سے زیادہ سیلز ہوئی تو اس طرح یہ ڈسپلے ہو گیا تو دوستو یہ تین اسمار شوٹ کٹ آپ کی پروڈکٹیوٹی میں کافی اضافہ کر سکتا ہے آفیس ورک انوائرمنٹ میں اور آپ کی سپیٹ کو کافی تیز کر سکتا ہے تو دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی لائک کو سبسکرائب کرنا مت پولے گا دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تھنکس ور وچنگ اللہ حافظ